بسم اللہ الرحمن الرحیم سمارٹ گروپ کے اوپر ہی پروگرام کریں گے لیکن آپ کو آج ایک اور کمپنی کا بھی انکشاف کر رہے ہیں وہ کراچی کی وہ کمپنی ہے سمارٹ کلپ اس کا نام ہے اور اب تو سمارٹ کلپ کے جو مالک ہیں مظفر شاہ انہوں نے کوائن بھی لانچ کیا ہے اور ایس کے سی کے نام سے یعنی کہ سمارٹ کلپ کوائن کے نام سے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک البرکہ ہولڈنگز والوں نے بھی کوائن لانچ کیا تھا اس کے مالک تھے زریف صاحب انہوں نے بھی کوائن لانچ کیا تھا آپ دیکھنے دبئی میں آپ کے پیسو پر یاشی مار رہے ہیں آج پروگرام میں آگے چل کے سمارٹ گروپ کے جو عمران کہنی ہے ان کا میں ایک وائس نوٹ چلاؤں گا کیونکہ نوید اختر کے وہ فرانٹ من ہے جو سمارٹ گروپ ہے ان کا ایک ایسا وائس نوٹ ہے جو وائس نوٹ سیفور احمان خان نیازی کا تھا جس میں سیفور احمان خان نیازی بڑے غرور اور تکبر میں آکے یہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ نسلوں کا قاروبار ہے اگر سیفور احمان خان نیازی رہے یا نہ رہے یہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز چلتی رہے گی اسی طرح کا دعویٰ سمارٹ گروپ کے عمران کیانی بھی کر رہے ہیں آج پروگرام میں آگے چل کے ہم جو ان کے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں جو لوگوں کو یہ بین حلفی یعنی کہ وہ سٹام پیپر دے رہے ہیں ان کا بھی انکشاف کریں گے اور اس میں جو سگنیچر ہوئے ہیں وہ دو مختلف سائنوں کے مطلق بھی آپ کو بتائیں گے بنیادی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح کی مہنگائی ہے جس طرح کا سرکمسٹانس چ چل رہا ہے پاکستان میں تو یہ جو نوصر باز لوٹے رہے ہیں یہ دونوں ہاتھوں سے مجبور عوام کو لوٹنا چاہتے ہیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے ہمارے اداروں کے اوپر نہ تو ایف ای اے سائبر کرائم سیل کے پاس جب تک کوئی اپلیکیشن نہیں پہنچتی وہ ہلجل نہیں کرتے سیکیورٹی ایک سینج کمیشن آف پاکستان کے پاس جب تک کوئی شکایت نہیں کرتا وہ ہلجل نہیں کرتے اس طرح نیب اپنے طور پر کاروائیاں تو کرتا ہے لیکن نیب کو بھی جب تک کہیں سے معلوم نہیں ہوتا کہ کون کون سے نوصر باز مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں تو وہ حرکت نہیں کرتا سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سمارٹ کلپ کے اوپر سمارٹ کلپ کے جو مالک ہیں جو چیرمین ہیں وہ بھی ماضی میں ایک کمیشن ایجنٹ رہے ہیں مختلف کمپنیز میں وہ بطور نیٹ ورکر کام کرتے رہے اور پاکستانی مجبور غریب عوام کا خون نچوڑتے رہے ان کا نام مزفر شاہ ہے اور وہ اس کے فاؤنڈر ہیں سمارٹ کلپ کے یعنی کہ سمارٹ کلپ کوئن اب انہوں نے لانچ کیا اب وہ لوگوں کو یہ جانسہ دے رہے ہیں کہ ایک لاکھ روپے کے کوئن لیں تو آپ نیو یر میں ایک کروڑ کے مالک بن جائیں گے پھر وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر زیرو پوائنٹ تھلٹین پرسنٹ پروفٹ دیتے ہیں اب اس کی کلکولیشن اگر آپ کریں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ زیرو پوائنٹ تیرہ پرسنٹ کا مطلب کہ اگر کسی نے ہزار روپے لگایا تو کتنی اماؤنٹ بنے گی اور اگر کسی نے دس لاکھ روپے لگایا تو کتنی اماؤنٹ بنے گی اچھا انہوں نے بھی مختلف پیکجز کا اعلان کیا ہے لیکن اس گروپ میں جو اور نوصر باز ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں ان کا نام بھی لوں گا تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو میں نے ان کے جو تاجک ہیں ان کو رابطہ کیا ان سے کچھ پوچھا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا اس گروپ میں سید عوج علی ہیں وہ بھی پارٹنر ہیں پھر اس کے علاوہ جوید حزین ہے خواجہ موئین ہے تارک یکوب ہے محمد یونس ہے سید شمسہ اور احمد کبیر ہیں یہ لوگوں نے مل کے یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو نیٹ ورکر تھے جو کمیشن ریجنٹ تھے اچھا ان کی جب پی ڈی ایف میں نے پڑی تمہیں بڑا حیران رہا کہ ان کے جو فاؤنڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں انیس سو چھانوے سے مارکیٹ میں بزنس کر رہا ہوں کس چیز کا بزنس کر رہے ہیں جھوٹ کا فراڈ کا یا کسی اور چویز کا یہ وہاں پہ منشن نہیں تھا ان کی پی ڈی ایف میں نے مزید جب اس کو سٹیڈی کیا میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ لوگ پاکستانی عوام کو کس طرح فراڈ کر کے چونہ لگا رہے ہیں تو پھر انہوں نے یہ پی ڈی ایف کے اینڈ میں لکھا کہ this is not the end this is the beginning یعنی کہ یہ بھی شروعات ہے لوٹرے کی ابھی یہ اختتام نہیں ہے اختتام تب ہوگی جب ان تمام نصربازوں کے ان لوٹیروں کے بہروپیوں کے فن نمبرز بند ملیں گے جب یہ کس سے رابطہ نہیں کریں گے اور پاکستانی عوام کی پیسوں پر یہ ایشی ماریں گے ان کے یہ آپ پی ڈی ایف دیکھ رہے ہوں گ ہے کہ ان کے جو صرف بیسک ہے یعنی کہ پانچ ہزار پے کا بیسک ہے لیکن اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ایک ہزار پے کی آپ ریجسٹریشن کروائیں پھر سٹارٹر ہے دس ہزار کا برونزے ہے پچیس ہزار کا سلور ہے پچاس ہزار کا گولڈ ہے ایک لاکھ کا ڈائمنڈ ڈائی لاکھ کا پلٹینیم پانچ لاکھ کا سپر دس لاکھ کا سپر پلاس پچیس لاکھ کا یہ پانچ لیول تک دیتے ہیں اور انہوں نے بھی جس طرح مختلف کمیونکیشن کی کمپنیز ہوتی ہیں ٹیلی کام کی جس طرح انہوں نے سپر اور سپر پلس کارڈز کے نام رکھے تو انہوں نے اپنی نوسربازی کے لیے ان جو یہ دے رہے ہیں جس طرح پلٹینیم ہے اس طرح انہوں نے سپر اور سپر گولڈ کا نام رکھا اب میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا کون سا ایسا بزنس ہے مجھے بتا دیں کہ جو اتنی زیادہ منی جنریشن کرتا ہے تاکہ جو پاکستانی غریب عوام ہے وہ اپنا بزنس خود کریں آپ جیسے نوسربازوں کے پیچھے پیسے لگا کر تو کیوں لٹ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پھر انہوں نے حال ہی میں کراچی میں ایک ہوتل ہے وہاں پہ انہوں نے ایک ایونٹ کیا اور وہاں پہ لوگوں کو لالی پاپ دیا کہ سمارٹ کلاب کوائنز وہ لانچ کر رہے ہیں اب سمارٹ کلاب کوائن کہاں پہ ریجسٹرڈ ہوگا کسی کو معلوم نہیں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں کہاں کی ٹریڈنگ جس طرح آمر مغل ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہ بھی پروگرام دبا دب کری جا رہا ہے پاکست سانی عوام کو لوٹی جا رہا ہے اس طرح سمارٹ کلاب کوائن والے بھی جو ہیں اب لوگوں کو یہ اس طرح کا پیغام دے رہے ہیں کہ وہ ایک کوائن لانچ کر رہے ہیں میں نے کوشش کی کہ جو اس کے فاؤنڈر ہیں مزفر شاہ سیدو جلی سید شمس ان سے رابطہ کر کے ان کا موقف جان سکوں لیکن انہوں نے اپنا موقف نہیں دیا تو یہ تھی سمارٹ کلاب اس کے اوپر کل بھی پروگرام کریں گے اب آتے ہیں سمارٹ گروپ کے اوپر سمارٹ گروپ کے آپ کو معلوم ہیں ناظرین مالک ہیں نوید ا اختر جو چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے اور ان کے فرنٹ مین ہیں عمران کینی اور عمران کوکر اب ان کے ساتھ مزید نوزرباز جو جڑے ہیں ملک نوید سردار عیاز اور اس کے ساتھ ساتھ آمیر بشیر اب یہ لوگوں کو نوزربازی کا جانسہ کس طرح کا دے رہے ہیں پہلے میں آپ کو عمران کینی کے ایک وائس نوٹ سناتا ہوں تاں کہ آپ کی یاداش دوبارہ تازہ ہو جائے جس طرح سیفور احمان خان نیازی نے ایک وائس نوٹ کیا تھا ہو بہو وہی وائس نوٹ عمران کینی ا اپنی زبان میں کر رہے ہیں ذرا سنیں انشاءاللہ تالہ سمارٹ گروپ آف کمپنی ایک ایسی ارگنیزیشن بننے جا رہی ہے کہ جس میں خدا نہ خواستہ کل کسی ہونے کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑے گا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں خدا نہ خواستہ کل سی اوکی ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا اس میں دعویٰ بھی سنا عمران کینی کا یہ وہی دعویٰ ہے جو دو زارتیرہ میں عمران کینی ون کوائن میں کرتا تھا لیکن اب ان کے میں ایگریمنٹ چلا رہا ہوں ناظرین اور ان کے ساتھ جو نو سرباز ملک نوید نامی جھوڑا ہوا ہے اس کو آلریڈی ایف ای ای کا بھی نوٹس گیا ہوا ہے اور نیپ کا بھی نوٹس گیا ہوا ہے اب ہونا کیا ہے ہونا یہی ہے ایک سے دو ماہ بعد آپ کو معلوم پڑے گا کہ ایف ای ای کا سمارٹ گروپ کے دفتر پر چھاپا پڑ گیا ہے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں جو کسی کی ریجسٹری کے اوپر دعویٰ کرتے ہیں کسی سے ایفیڈیوٹ لے کر اس کے اوپر جو ہے لوگوں کو جانسہ دیتے ہیں لیکن یہ ایگریمنٹ آپ دیکھیں اب ناظرین یہ آپ کو ایگریمنٹ نظر آ رہا ہے لیکن اس ایگریمنٹ کے نیچے میں بعد میں جاؤں گا پہلے میں آپ کو اوپر یہ بٹوین ہو رہا ہے اس ایگریمنٹ اسلام آباد ہوں دا فس سپٹمبر یعنی کہ سمارٹ آئی لینڈ پرائیویٹ ڈیمیٹر آگے سی ای او مسٹر نوید اختر ان کے والد صاحب کا نام ان کا آئی ڈی کارڈ ان کے ریزیڈنٹ اور نیچے جو دوسری پارٹی ہے اچھا بوت دا پارٹیز ایگریڈ ان دا فالوینگ ٹرمز ان کنڈیشنز کہ اس نے ون ملین دس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کی ہے اور نوید اختر صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کمپنی ریجسٹرڈ ان ایس سی سی پی فور لینڈ ڈیولپینڈ اینڈ کنسٹرکشن اور نوید صاحب نے ایک چیک بھی دیا ہے دس لاکھ روپے کا اور ان کو یہ کہا ہے یہ تیسرا پر ہے it is decided that first party will pay 10 to 14% profit per month including capital amount اب یہ دس سے چودہ فیصد profit دیں گے ہواہوں میں investment is for the period for 14 to 20 month تیس ماہ کا یعنی کہ چودہ سے بیس ماہ تک یہ ایگریمنٹ ہے پھر آگے ان کی مزید شکے لکھی ہوئی ہیں کہ جو پہلے لے گا بعد ملے گا پھر یہ first party کے sign اور second party first party ناظرین اس میں ہے smart group والے اس کے یہ والے sign دیکھیں اب میں آگے ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں ان کا ایک اور agreement اس agreement کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ اس agreement کے اوپر ان کے sign کیا ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر چیک بھی لگا ہوا ہے یہ ناظرین یہ دوسرا agreement دیکھیں جس کے اوپر یہ چیک بھی لگا ہوا ہے اور یہ 15 million means ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کی investment کی گئی ہے 10 سے 14% profit دیں گے اچھا اس کے اوپر آپ first party کے sign دیکھیں اور دوسرے والے agreement کے اوپر آپ first party کے sign دیکھیں تو آپ کو خود یقین ہو جائے گا کہ یہ نوصر بازی کس طرح کی کی جا رہی ہے میں نے وائس توڑ بھی آپ کو سنایا ناظرین یہ agreement ابھی ایک نہیں ہے ہمارے پاس بہت سے agreements آ چکے ہیں اور سب کے اوپر مختلف signature اب نوید اختر صاحب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو خدا رہا یہ جو نوصر باز ملک نوید عمران کہنی عمران کھوکر آمیر بشیر آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ آپ کی عزت ملیہ میٹ کر دیں گے آپ کی عزت وہ سمپل لفظ میں کہوں تار تار کر دیں گے آپ کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہیں گے آپ جب اتنے پڑے لکھے ایک شخصیت ہو کے تو نوصر بازی کر رہی ہے میری سمجھ سے بالا تار ہے تھوڑا سا سوچئے companies لا پڑھئے companies act پڑھئے تاں کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ جو نوصر باز عمران کینی جیسے جڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ یہ کس طرح آپ کا سرمایہ بھی ڈبوئیں گے اور آپ کی عزت بھی فروخت کریں گے نیلام کریں گے جب آپ کو ہتھکڑیے لگیں گی تو آپ اپنے گھر والوں کو کیا مو دکھاؤ گے آپ اپنے بیج میٹس جن کے ساتھ آپ نے سیئے کیا ہے ان کو کیا مو دکھاؤ گے آپ اپنی کمیونٹی میں کس مو سے جاؤ گے یہ نوید اختر تو وہ ہے جو نوصر باز ہے جو لٹے رہا ہے تو خدا رہا تھوڑا سا بچ کے رہیں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ